بڑی خبر آپ کو دیں سپریم کورٹ میں اس وقت بڑا اچلاس ختم ہوا ہے تینا ججز جنہوں نے ریزارف سیٹ سے مطلق مخصوص نیسے سے مطلق کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اب دوبارہ بیٹھے ہیں کل بھی دو گھنٹے بیٹھے اور آج بھی ایک گھنٹہ بیٹھے بجبوری طور پر تین گھنٹے سر جھوڑ کر بیٹھا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ان کے چیمبر میں جو ججز بلوک ہے وہاں پر یہ سامنے آپ پاکستان کے پرچم کے تلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر تیرہ ججز نے ابھی سے کچھ دی پہلے بڑا فیصلہ لیا ہے کہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس کو کل بروز جمعہ بارہ جولائی کو سنایا جائے گا فیصلہ کیا آتا ہے وہ ایک طرف لیکن یہ فیصلہ کتنا اہم ہے اس کے پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئے جس کا یہ کیس ہے اس کے سب سے زیادہ نشستیں ہیں قومی اسمولی میں مگر اس کو ایک بھی ریزرف سیٹ نہیں دی گئی اور پی ٹی آئے یہ سمجھتی ہے کہ جو اس کا رائٹ ہے وہ اسے ملنا چاہیے یعنی سنی اتحاد کانسل میں آپ چکے وہ شامل ہو چکے ہیں تو ان کو ملنا چاہیے وہ رائٹ یہ مناظر پارلیمنٹ ہاؤس بلکل سامنے یہاں پر کیس بھی پارلیمنٹ گئی ہے یہ آپ جھنڈا دیکھ رہے ہیں یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے یہ درختوں کے پ پیچھے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں ریزرف سیٹو کا کیس اس عمارت میں کل بارہ جولائی جمعے کے دن صبح نو سے سارے نو کے درمیان سنایا جائے گا کیا فیصلہ آتا ہے کیا قاضی فائزی صاحب جو کہ اب تک تو نظر آتے ہیں ان کا کوئی بھی فیصلہ پی ٹی آئے کے حق میں نہیں آیا جب سے وہ بیٹھے ہیں اور اب تو عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ قاضی صاحب برائے مہربانی آپ ہمارے کیسی سے الگ ہو جائے ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سازواز کر کے پاکستان کے آئین و قانون کا کھلوار بنایا ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے اب اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بینٹ سے الگ ہو جائیں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ اب کی بار بھی قاضی فائزی صاحب کی عدالت عمران خان کے ساتھ کوئی انصاف کرتی ہے ان کی پارٹی کے ساتھ کیونکہ سب سے زیادہ نشستیں پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی ہیں کو تقریباً نوے کے قریب ہیں ایٹی سکھ ایٹی فائی سے اباؤ ہیں جبکہ مسلم لگ نون جو سیونٹی کے لگ بگ دوسرے نمبر کا بڑا نمبر اس کے پاس ہے اور پیپلز پارٹی سے دہا فیفٹی کے راؤنڈ آباؤٹ ان کو ساری نشستیں دے دی گئیں اور پی ٹی آئی کو ایک نشست بھی نہیں دی گئی قصور یہ ہے کہ جی آپ کا آپ پارٹی نہیں ہیں آپ تو انڈیپینڈنٹ آئے ہیں اور جسٹس منیب اختور اور جسٹس اتر منڈالا کے بقول یہ کس کا قصور ہے یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ کہنا کہ آپ کوئی پارٹی نہیں ہیں ایک بلے کا انتخابی نشان چھن جانے سے کیا کوئی پارٹی دیسمنٹل ہو جائے گی ووٹرز کا رائٹ جو ہے وہ اس طرح سے صلب کیا جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اتر منڈالا کی طرح باقی جدیز بھی سوئیتے ہیں یا باقی جدیز جو ہیں وہ کسی مسلحت کا شکار ہوتے ہیں یہ مناصر سپریم کورٹ سے براہ راست ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں شہرائی دستور ہمارے بلکل سامنے ہے کہنے کو تو یہ شہرائی دستور ہے لیکن کل پتہ چلے گا یہاں دستور کی بالا جسٹی کتنی ہوتی ہے یہ بڑا وسیع عریض روڈ ہے اور بڑا گرینری یہاں پر ہے لٹسی یہ گرینری اسی طرح فیصلوں میں بھی نظر آتی ہے کل یا فیصلہ ہمیشہ کی طرح جیسے عمران خان نے اتم اعتماد کا احسار کیا ہے کازی فائد جیسا پر کچھ ایسا ہی فیصلہ آتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے ویسے تو جمعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص پارٹی کے اوپر بڑا بھاری رہتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کل کا جو جمعہ ہے وہ ایک بار پھر اس جماعت کے اوپر بھاری ثابت ہوں